مونگیر نیورسٹی بی ایڈ پارٹ بان سیسن دو ہزار بیس سے باعث کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کی بی ایڈ پارٹ بان کی پرکچر کو اسٹھگیت کر دیا گیا کن کارنوں سے اسٹھگیت ہوئی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جانے ہیں کیا کچھ نئے ایڈیٹ جارے کیا گیا ہے یا نہیں یا کیا کچھ ہونے والا ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں ملے گی ڈیسکیپس میں ٹیلیگرام لنک پیسپلو لنک دی گئی ہے ان دونوں لنکوں سے جھوڑ جانا ہے کیونکہ آپ کو ان دونوں لنک سے جھوڑیں گے آپ کو اپ ڈیس سب سے پہلے پرابت ہوگی دوستو ہم اسکین پر آ چکے ہیں یہاں پہ حسابتو پر منسن کیا گیا ہے بیدیاتی پرسان ہے کیونکہ پندرہ نومبس سے ہونے والی تھی دوہزار بیس سے بیس کی بیڈ پارڈ ون کی پرکشہ ہیں جو کی اسٹھگیت کا دیا گیا ہے مونگیر انفرسیٹی کے دورہ اور یہاں پہ حسابتو پر منسن کیا گیا ہے اگلے آدھے تک اسٹھگیت رہے گی ابھی اس کے بارے کچھ بھی منسن نہیں کیا گیا کی کب سے پرکشہ ہونے والی ہے لیکن مجھے آسا ہے کہ یہ لمبے سمیت تک آپ کا پرکشہ اسٹھگیت رہنے والی ہے فیلال کے لیے میں جان لیتا ہوں یہاں پہ جو نوٹفیکیشن میں جو انفرسیٹی نے کارن بتلا ہے وہ بھی آپ کو جاننی چاہیے دوستو یہاں پہ ثابتوں پہ دیکھ پا رہوں گے تھنڈ کے کارن انفرسیٹی نے بولا ہے کہ آپ اسٹھگیت کو پرسانیاں ہوگی انہی کارنوں سے اسٹھگیت کیا گیا ہے دوستو آپ دیکھ پا رہوں گے جو کی پرکشہ ہونے والی تھی پندرہ نومبس سے پرثم پالی میں تو دوستو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں پندرہ نومبس سے ہونے والی پرکشہ ہیں وہ فیلال کے لیے تھنڈ کی اتنا نہیں ہے فیلال لیکن مونگیر انفرسیٹی نے کسی اور کارن کے کارن آپ کا جو پرکشہ ہے وہ اسٹھگیت کیا ہے لیکن فیلال ہمارے ساتھ بنے رہے گا تو آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے گی نیسٹ پیبر میں ہم دیکھ پا رہے ہوں گے تیہاں بھی وہی کارن بتلایا گیا ہے ڈھانڈ کے کارن دوسرے آنے والے سٹوڈنٹوں کو دیکھتے ہوگی انہی کارنوں سے پرکشہ کو اسٹھگیت کیا گیا ہے اور جو پرکشہ ہونی تھی پندرہ سے تیس نومبس تک وہ صبح دس وقت یعنی پتھم پالی میں ہونے والے تھی لیکن فیلال کے لیے اسٹھگیت کا دیا گیا نیسٹ انفرمیشن ہم جانیں گے جب کبھی اس کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی کہ آپ کی پرکشہیں کب ہوگی تو ہم آپ کو سجد کر دیں گے اس لیے ٹیلیگرام لنکھ ڈسکرپسن میں دیا گیا فیسو لنکھ لنکھ سے آپ جو جائے اس ویڈیو کو سب امیتروں کو شیئر جارب کر دیجئے دھنی آباد ملتا ہوں نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں تھیں کیوں